خاص طور سے بڑے ہوتے بچے جو ابھی جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ ہوتی ہے کہہ رہے ان کے فیس پہ دانے نکلائیں پیمپلز آگئیں یا اکنے ہوگئیں ان کا فیس خراب ہو گیا ہے اب پارٹی میں جانا ہے یا دوستوں سے ملنے جانا ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی سمسیہ ہوتی ہے ان کے لیے اور ہر دوسرا تیسرا بچہ سوال کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا کریں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے سامنے کیسی ریڈ میڈی لے کے آ رہا ہوں کہ آپ اوور نائٹ بھی اپنے ان محاسوں کو پیمپلز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان کے نشانوں کو بھی جڑسے ختم کر سکتے ہیں تو بنے رہی آخیر تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور لاس میں میں آپ کو ایک ایسے ٹک دینے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے بلڈ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں ان ایکنیز پیمپلز اور سکن ڈیسورڈر سے بچنے کے لیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں کہ آپ اوور نائٹ اپنے محاسوں کو کیسے اوور کم کریں کیسے اس کے نشانوں کو ٹھیک کریں تو تین سٹیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے سٹیمنگ سٹیمنگ بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ جو محاسے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں جو ہمارے سکن ہے اس کے اندر پورٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے سبیسیس گلینڈ ہوتی ہے وہاں سے سیبم نکلتا ہے اور جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے میں جو یہ سبیسیس گلینڈ ہے ہماری ہارمونل چینجز کی وجہ سے کافی ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو ادھر سیبم بنتا ہے ادھر دھول مٹی جاتی ہے اور یہ پور بند ہو جاتے ہیں جب یہ پور بند ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے پھر یہ پیمپلز کی فوم میں محاسوں کی طور پر ایکنے کی طور پر اسکن پہ نکلنے لگتے ہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کریں تو سٹیمنگ سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی پوریں کھل جائیں گے سیبم کو نکلنے میں آسانی ہوگی اور وہاں پہ پھر محاسے نہیں بنیں گے تو سیمپلز کے لئے آپ پانی بوائل کریں اسے بھاپ نکلتی رہے دھیان رکھے آپ چیک کر لیں کہ کہیں یہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ کا فیس جل جائے اور فیس تھوڑا اوپر ہی رکھیں کہ فیس نہ جلے سر پہ آپ ٹوول ڈھاک لیں اور ایسے ہی آپ بھاپ لینا شروع کر دیں پانچ منٹ تک بھاپ لیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں اس کو پھر کچھ چھنڈے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی انہیں محاسوں کو آپ دبا کے نکالنے کی یا ان کو پھوڑ کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ویس آپ کو نشان زیادہ بڑے ہو جائیں گے جو پھر آپ کو بدنما داغ دکھیں گے اس کے بعد جو نیکس سٹپ آتا ہوتا ہے کلینزنگ کلینزنگ کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ روز وارٹر لے لیں باول میں اور جو کوٹن بولز ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ لے لیجے ان کوٹن بولز کو روز وارٹر میں سوک کر لیجے اور اس کے بعد ان کوٹن بولز سے اپنے پورے فیس کو آپ وائپ کریے کوئی جگہ نہ بچیں اور جو روز وارٹر ہے یہ ٹونر کا کام کرے گا اور اس کو پھر آپ چھوڑ دیجئے اس کے بعد تھرڈ سٹپ آتا ہے موشرائزنگ موشرائزنگ کرنے کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ الویرہ جیل لے لیں اور اس کے اندر آپ دو وٹامین ای کے کیپشولز کا لیکیوڈ ملا دیں تو اس کو پنچر کریں اس کو دبائیں اسکیوز کر کے اس الویرہ جیل میں اس کو ملا دیجئے اور پھر آپ اس کو پیسٹ کے فارم میں پورے فیس پہ لگا کے چھوڑ دیجئے ایک لیئر پتلی سی لیئر لگا کے چھوڑ دیجئے کم سے کم ایک سے دو گھنٹا اس کو لگا رہنے دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بلکل سودن ہو جائے گی کلو آ جائے گا جو ڈرڈ تھا جو ڈرز تھا وہ سیوم تھا وہ نکل جائے گا اور آپ پھر آپ کو محاسے نہیں نکلیں گے اب بات آتی ہے کہ اب ہم محاسوں کے جو نشان ہیں ان کو کیسے ٹھیک کریں اس کے لیے آپ کو پھر کچھ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے پہلا اس انگریئنٹ ہوتا ہے ملتانی مٹی ایک چمچ ملتانی مٹی لے لیں اس میں آدھا چمچ گھر میں جو چنی کا بیسن ہوتا ہے وہ ملا دیں اس کے اندر ایک چمچ ترمیریٹ پوڈر ڈالیں اور آدھا چمچ جو ہے وہ شہد ملا دیجے ہنی ملا دیجے ان سب کو ملا کے پیسٹ بنائیے اور اس میں آپ ضرورت کے مطابق روز وارٹر ملا دیجے اور اترا پیسٹ بنائیں so that آپ کے پیمپلز پہ لگ سکے اور اس کو آپ کسی برتن میں یا کسی بوٹل میں یا کسی ڈبی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے دھیان رکھیں کہ اس کو پورے فیس پہ نہیں لگانا ہے آپ کو سمپلی ائر بٹ سے جہاں جہاں بھی آپ کے پیمپلز ہیں ان پہ ہی اس کو یوز کریں اور رات کو لگائیں اور صبح تک اس کو لگا چھوڑ دیں آپ صبح دیکھیں گے کہ آپ کا پیمپل جاتا رہے گا جو پیمپل کا نشان تھا یا جو پیمپل بڑا ہو گیا تھا وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اب بات کرتے ہیں ہم جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ٹپ دینے والا ہوں ٹپ یہ ہے کہ تین ایسی دبائیاں ہیں جو ہربل میڈیسنز ہیں ارک کے طور پہ آتی ہیں بڑی آسانی سے امیزن پہ مل سکتی ہیں آپ امیزن اسٹور پہ جا کے خریش سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اس میں ایک آتا ہے ارک مصفی مرکب ایک ارک منڈی اور ایک ارک چرائے تھا یہ تین دبائیاں ہیں ان کا ددہ سے ملائے آپ ملائے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگاتار آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلڈ پیوریفائی ہو جائے گا آپ کو سکن کے ڈسورڈرس نہیں ہوں گے آپ کا جو ایک ایکن ہے وہ جاتے رہیں گے وہ ریپیٹ نہیں ہوں گے تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا خاص طور سے ان بچوں کو جو اس پریشانی سے گھرے ہوئے ہیں اگر آپ کو واقعی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کو جو ریزلٹس ملے ہیں وہ کس طرح کے ریزلٹس ہیں اور لوگ بھی اس کو دیکھ کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل ایکن کا بٹن بھی دوا لیں آپ کو سارے نوٹیفیکشنز ملتے رہے ہیں تینکیو